اسلام علیکم ویڈیو بیک ٹو میرے چینل آج ویڈیو ہے سہری سپیشل اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور سبسکرائب نہیں کیا تو دل دل کرنے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک مل جائے اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اسلام علیکم کیا ہاں آپ سب کے تو آج بنائیں گے سہری کے لیے کچھ مزے کا تو یہاں بھی میں نے ایک پیاز لیا اس کو تھوڑے سی آئل میں ہمی سے فرائی کریں گے اور ہم زیدہ بنائیں گے آلو مٹر کی انڈو والی مثالان تو یہ میرا لیس این ایڈیو ٹو میٹر کا پیسٹ ہے ہری مرچوں کا اس کو میں فریز کر لیتی ہوں ٹھیک ہے پھر اس میں میں نے ڈالا نمک ایک چمچ جارا پیسہ دھنیا زیدہ اور ایک چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ ہم نے ڈالی پیسی کوٹی ہی مرچ اور اس کو اچھے ساں مکس کریں گے ٹھیک ہے اس کو مکس کریں گے تو یہ میرا بلینڈر سے ان کو پیسٹ لیو ہے ہنڈ بلینڈر سے اور ہنڈ بلینڈر میرا کچن کا دوسرا بازو ہے جب تک یہ نہ ہو مجھے کھانا پکانے میں مزا نہیں آتا کیونکہ اسے گریویٹسی بنتے ہیں میں نے تقریباً ایک پاک ہے کریب آلو کو چھیل کٹ کے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں تو جب یہ اچھے سے بھون جائیں گے تو اس میں میں ڈالوں گی یہ مٹر کیونکہ ہمارے مٹر ابلے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ اس کو اس کے اوپر کوئی افرڈ نہیں کرنی پڑے گی تو آپ کو بتا ہے بچے آلو مٹر کی سبزی زیادہ نہیں اچھے شوق سے کھا دیں اس میں چکن کیمہ یا انڈے ڈال کے ان کو مختلف طریقوں سے بچوں کو کھلایا کریں کیونکہ بچے اسی طرح یہ سبزیاں کھاتے ہیں تو میرے بچے بھی اسی طرح کھاتے ہیں ادھر میں نے لیا بھونا کٹا ہوا زیرہ اس کو بھون رہی ہوں میں ایک چمچ میں نے زیرا لیا اور ایک چمچ میں نے دھنیا لیا اس کو میں میں بھون رہی ہوں اور یہ کیسے ہم کر رہے ہیں کھٹے آلووں کے لئے لال کھٹے آلووں کے لئے تو ایک خبھ سبزی ہم نے بنای آلو مٹر کی اور ایک سبزی بنای ہم نے کھٹے آلو کی تھوڑا سا ہم نے آئل لیا اس میں وہ جو بھونا زیرا مٹر دھنیا تھا وہ ڈالا پانچھے گھینٹوں کے لیے اس کو پانی میں بھگھو دیں اور پھر اسے گرائنٹ کر لیں اگر بچ ہے تو اسے فریز کر لیں ٹھیک ہے تو یہ میری بچی بھی تھی میں نے فریزر سے نکال لیے فروزن کی بھی تھی ہوئی پیس ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تو اس کا اتنا زیادہ تیز ٹیسٹ میں ہوتا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور یہ تھوڑا سا املی کا پانی ڈالوں گی املی کی چٹنی نہیں ہے املی کا پانی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے تھوڑا سا ڈالا کیونکہ زیادہ کھٹے آلو نہ آجیں تو سہری میں بہت تنگ نہ کریں ٹھیک ہے آپ جتنا کھٹا رکھنا چاہتے ہیں اتنا رکھیں ادھر ہم نے لے لی آلو یہ ابلے وے آدھا کلو سے زیادہ آلو ان کو موٹا موٹا کاٹ لیا اور یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور کچھ تیر کے لیے دم لگائیں گے تو آج کا ٹاپک ہے کامیابی تو میرا پیغام ان مردوں کے لیے ہے جو باپ ہیں جو بیٹے ہیں جو شوہر ہیں کچھ کامیاب مردوں کے پیچھے جیسے سنا کامیاب مردوں کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہے اس طرح کامیاب عورتوں کے پیچھے کامیاب مردوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے تو آپ کائنڈی ان بچیوں کو ان بیویوں کو ان بیویوں کو ان بہنوں کو ان بیٹیوں کو سپورٹ کریں جو آپ کا ہاتھ بانٹنا چاہتی ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پلیز میرا پیغام ہے ان بھائیوں کو ان بیٹوں کو اپنی بہنوں کا اپنی بیٹیوں کا اور اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو پھر کوئی بھی ان کی حق تلفی نہیں کر سکتا تو ادھر ہمارا سالن تیار ہو گیا اس میں ہم نے ابلے ہوئے کاٹ کے انڈے ڈالیا جتنی آپ نے گریوی رکھنی آپ اس کے مطابق آپ رکھیں اور دھنیا گرنسالہ ڈال کے اس کو سرف کریں یہ لا جواب سے ہمارے کھٹے آلو دونوں رسپیس تیار آپ اسے پرائٹسہ سرف کریں اور کھائیں سہی میں انجوائے کریں اللہ حافظ امید ہے آپ کو میرے روما کی ٹاپک بھی اچھے لگ رہے ہوں گے